بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہواوں کا ڈر نہیں رکھتے ہم تو شمع جلا کے رکھیں گے پیٹے آپ کے سامنے اب اپنے پروگرام کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو نائند کے بچے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ پہلے ہم اپنے ساتھ ساتھ ڈیبیٹ بھی کروایا کرتے تھے تو الحمدللہ سب سے پہلے تو اللہ تعالی کا شکر ہے کہ پھر سے وہ رونقیں بحال ہو گئی ہیں پیٹے سکول یا مدرسہ وہ امارت یا کمروں کا نام نہیں ہے سکول اور مدرسہ تو استاد اور شاگرد کے تعلق کا نام ہے اور استاد اور شاگرد جہاں پہ کٹے ہوں وہی سکول ہے وہی مدرسہ ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ساری چیزیں پھر سے بحال ہو گئی ہیں آپ بھی نئی امیدیں نئے حوصلے پروان چڑھائیں سکس والے بچے سیون میں آگئے ہیں سیون والے ایٹ میں ایٹ والے نائنٹ میں انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا تو آپ دیکھیں سکس کے اندر میرے اندر کیا ویکنس ہے میں نے کون سی کمزوری تھی جو میں نے آپ کلیئر کرنی ہے ادھر آپ آیا کریں شوق سے آئیں شوق سے بولیں تیچر کو نہ کہنا پڑے آپ خود آیا کریں کہ سر میں نے سپیچ کرنی ہے ڈیبیٹ کرنی ہے نات ہے تلاوت ہے جو کچھ بھی ہے تو اب ہم اپنے اس پروگرام کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں ڈیبیٹ کا تو پہلی ہم ڈیبیٹ کرویں گے انشاءاللہ ایٹ کلاس میں تو ایٹ کے بچے ڈیبیٹ کے لیے ادھر آ جائیں سٹیج پہ محمد افان حمزہ حسن اور سحیب اور دوسرا گروپ ہمارا ہے حسنین مجاہد حماد سمی اور محمد ساکب کلیپنگ کرنی بیٹھن کے لیے کلیپنگ کرتے ہیں ایٹ کے لیے ڈیبیٹ کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ شہر کی زندگی اچھی ہے یا گاؤں کی ایک گروپ نے اس بات کو ظاہر کرنا ہے کہ شہر کی زندگی بنسبت گاؤں کی اچھی ہوتی ہے جبکہ دوسرا جو ہے اس کے مخالف جو گروپ ہے وہ یہ بتائے گا کہ گاؤں کی زندگی بنسبت شہر کی زندگی کے اچھی ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں اس اپنی ڈیبیٹ کا آغاز کرنے کے لیے دعویٰ دیتا ہوں محمد افان کو وہ آئیں اور اپنی ڈیبیٹ کا آغاز کریں اسلام علیکم آج کا جو میرا موضوع ہے جس پہ میں آپ کے ساتھ بات کروں گا جو ہماری ڈیبیٹ کا موضوع ہے وہ ہے گاؤں کی زندگی بہتر ہے شہر سے تو سب سے پہلے مل جل کر جو رہنا ہے وہ دھیات سے شروع ہوا اور یہ قصبیں بڑھتے بڑھتے شہروں میں تبدیل ہوگی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اصل جو ان کا محقص ہے جہاں سے یہ سارا کچھ بنا ہے شروع ہوا ہے وہ جو ہے وہ دھیات ہیں انسانی معاشرے کا اولین گہوارہ دھیات ہیں دھیات ہی میں مل جل کر رہنا شروع ہوا دھیات ہی سے آگے شہر بنے یعنی ان کا محقص دھیات ہے سادگی دھیات کا زیور ہوتی ہے شہروں میں ہم یہ مانتے ہیں کہ شہروں میں زیادہ سہولیات ہوتی ہیں شہر مکان پختہ ہوتے ہیں اور سڑکے تار کول سے بنی ہوئی ملتی ہیں لیکن گاؤں میں ان کی ضدبت گاؤں میں جو ہے ہمیں مٹی اور غار کے کچھے مکانوں میں جو ہے زیادہ سکون ملتا ہے ادھر ہمیں ہر وقت تنگی اور تلخی محسوس ہوتی رہتی ہے تو اسی لیے کہ گاؤں کی زندگی بہتر ہے گاؤں کی زندگی آسان اور سادہ ہوتی ہے اس میں ہم ہم پرجوش اور تندرست رہتے ہیں اس کی بنسبت کہ شہروں میں جو لوگ بیمار زیادہ پڑتے ہیں کیونکہ وہ ساری اشیاء کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں لیکن جو اور گاؤں والے ہیں وہ صرف تندرست اور متوازن گزائیں ہی کھاتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ جو شہریوں کی زندگی ہوتی ہے وہ صحت مند نہیں ہوتی اور گاؤں کی زندگی گاؤں والوں کی زندگی جو ہوتی ہے دیہاتیوں کی زندگی وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے صحت مند ہوتے ہیں وہ یہاں یہ ہمیں قدرت کے علیدہ علیدہ رنگ پھول سبزہ سب کچھ ہم گاؤں ہی میں دیکھتے ہیں اور جب ہم شہر میں چلے جائیں تو ایک دیہاتی اپنے آپ کو شہر میں ایسے سمجھتا ہے کہ وہ ایک قید خانے میں ہو تو شہری زندگی میں سکون نہیں کیونکہ یہاں پر کارخانوں اور گاڑیوں کے گندے دھوئے نے ہوا کو آلودہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہوا میں سانس لینا بہت ہی بہت ہی مشکل ہو گیا ہے جب بھی ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں ماس لگانا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں ہمیں کوئی دمہ جیسی بیماری نہ لگ جائے کیونکہ یہاں پر کارخانوں کے اور فیکٹریوں کے گندے گندے دھوئے ہماری جب سانس کو نقصان دا کرتے ہیں اس کی وجہ سے کاربن ڈائی اکسائیڈ زیادہ ہو جاتی ہے جو کہ ہمارے اندر جو ہے ہمارے نظام کو ہوا لینے والے ہماری نظام کو سانس لینے والے اس کو خراب کر دیتی ہے میرا یہی کہنا ہے کہ شہریوں کے مقابلے تیہاتیوں کی زندگی بہت ہی آسان اور سادہ ہوتی ہے اور صحت من بھی ہوتی ہے شکریہ سب سے پہلے میں آفان تاہیر جنہوں نے ابھی آکے دہا کے فائدے بتائے ہیں ان کو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کتابوں کی رٹی رٹائی باتوں سے آپ لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا یہ ڈیبیٹ اس لیے ہوئی ہے تاکہ ہم لوگ اپنے نظریات پیش کریں نہ کہ مصنف کے نظریات رکھیں اس سے ایک بات تو واضح ہوئی کہ ہماری مخالف ٹیم میں اتنا دم ہی نہیں کہ وہ اپنے نظریات پیش کر سکے ساری ساری کتابوں کی رٹی رٹائی باتیں لکھ کے آئے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے میں ایک بات کہوں گا کہ جو شہر ہیں ان میں سب سے زیادہ تجارتی مراقض پائے جاتے ہیں ہر گاؤں کا شخص شہر میں ہی تجارت کرنے آتا ہے ایسا کیوں ہے پھر اگر دہات اچھے ہیں تو پھر دہات میں ہی تجارت کیوں نہیں کر لی جاتی پھر گاؤں کے سارے لوگ شہر آتے ہیں اور شہر میں ہسپتال بڑے بڑے ہوتے ہیں گاؤں کے کسی بھی شخص کو کوئی مرض ہو تو وہ شہر علاج کروانے کیوں آتا ہے وہ گاؤں میں ہی کسی چھوٹے سے کلینک سے علاج کیوں نہیں کرواتا پھر آپ لوگ شہر اس طرح بار بہانوں سے کیوں آتے ہیں تجارت کے لیے شہر آتے ہیں آپ لوگ اپنے مسائل حل کروانے کے لیے شہر آتے ہیں اور پھر زیادہ سے زیادہ تعلیمی سہولیات شہر میں موجود ہوتی ہیں آپ لوگ تعلیم کے لیے زیادہ شہر کیوں آتے ہیں ایک سوال میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ تعلیم کے لیے آپ لوگ شہر آتے ہیں تجارت کے لیے شہر آتے ہیں اور ہسپتال میں علاج کے لیے شہر آتے ہیں اور پھر اس شہر کو ہی آپ لوگ برا بھلا کہتے ہیں اگر شہر نہ ہوتے اتنے بڑے ہسپتال نہ ہوتے تعلیمی ادارے نہ ہوتے اور تجارتی مراکز نہ ہوتے آپ کے پیٹ بھوکے رہتے آپ بیمار ہوتے تو آپ کہاں جاتے اور تعلیمی مراکز نہ ہوتے آپ کے اندر عذاب نہ آتے آج کل جتنے بھی لوگ دہاتوں سے پرے لکھے ہیں وہ شہر سے ہی آکے پڑتے ہیں اور جتنے بھی لوگ فوجی بنتے ہیں وہ گاؤں کے ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک بات ہوتی ہے کہ وہ کسی بڑے سے بڑے شہر میں پڑے ہوتے ہیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرا ٹوپک ہے شہر کی نسبت گاؤں کے زندگی بہت اچھی ہے کیونکہ مل جنگ کرینے کا طریقہ سب سے پہلے دہات سے شروع ہوا انسانی معاشرے کا اولین گوارہ دہات ہے سادگی دہات کا زیور ہوتی ہے قدرتی مناظر کھلی ہوا سبزہ سایدات درخت مغانے چمن کی اور پھولوں کی مہک سے زندگی پرکیف ہوتی ہے دہات کی زندگی نہای تہذیب سے پاک ہوتی ہے حسن سادہ کی رنگیاں دلوں کو لبھاتی ہیں محلوں کے بجائے گارے اور مٹی کے بینے ہوئے سیدھے سادگ مکانوں میں زیادہ سکون ہوتا ہے گاؤں کی فضاء میں ایک خاص نویت یہ ہے کہ اس میں سکون اور اتنان اور خموشی ہوتی ہے جو ایک ذین کو سوئی بخش کر عظیم تخلیقی کاموں کے لئے تیار کرتی ہے دہاتوں میں اخلاق فضاء شہروں کے مقابلے میں بہت بہتر ہوتی ہے اصل انسان تعلیم سے نہیں بلکہ تربیت سے پہچانا جاتا ہے تربیت کا اچھا محول شہروں میں نہیں بلکہ دھیاتوں میں ملتا ہے شکریہ اور بھی ذرہ تیز پاکستان بیٹا یہ آپ کے دوست بیٹھے ہیں سارے جب یہ آرگومنٹ دیتے ہیں تو آپ کلیپ کیے کریں مل کے یہ کلرز ڈے آپ کے لئے ہے this belongs to you کلیپ کیے کریں سارے مل کر دا کہ پتہ چلیں کلیپ کریں ذرا very well done اس طرح کیے کریں بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ گاؤں کی زندگی شہر سے بہتر نہیں ہے بلکہ شہر کی زندگی گاؤں سے بہتر ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دو دوست ابھی آئے افان اور سحیب ان دونوں نے اپنی تقریب میں یہی کہا کہ گاؤں اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے نظریات لے کر نہ آئے وہ کاغذ پر لکھ کر لا ہے لیکن میں اور میرا دوست ہم کاغذ پر نہیں لکھ کر لاتے کیونکہ جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو اس میں تو بے دھڑک ہو کے بولنا ہوتا ہے نہ کہ کاغذ کی رٹی رٹائی باتیں کرنی ہوتی ہیں اس لیے ہم کاغذ نہیں لے کر آتے ہم کتاب کی بات نہیں کریں گے اور میرے سحیب اور افان بھائی آئے ان دونوں نے ایک ہی بات کی کہ گاؤں میں ملدل کر رہنا سیکھو اور یہی کچھ بس ان دونوں نے انہی تک محدود کیا گاؤں میں پرفضہ مقام ہوتا ہے یہ ہم مانتے ہیں لیکن گاؤں کے لوگ پھر شہر کیوں آتے ہیں وہ اپنے کام کے لیے شہر کیوں آتے ہیں میرے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ گاؤں کی جنگی بہتر ہے تو وہ گاؤں چھوڑ کر شہر کیوں آ گئے ہیں وہ گاؤں چھوڑ کر شہر کیوں آئے ہیں کیونکہ شہر میں اچھی تعلیم ہوتی ہے شہر میں ہسپتال ہوتے ہیں شہر میں لوگ ترقی پاتے ہیں گاؤں کے لوگ شہر آتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ گاؤں بڑھ کر شہر بنتے ہیں ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ گاؤں ہی بڑھ کر شہر بنتے ہیں لیکن شہر کبھی بھی گاؤں نہیں بنتا اس لیے شہر کی فضاء گندی ہے کیونکہ اس میں فیکٹرییاں یہ بھی میں مانتا ہوں لیکن اگر فیکٹرییاں نہ ہوتی تو گاؤں کے لوگ بھی کیا کرتے گاؤں میں بھی تو آٹا ملتا ہے وہ بھی فیکٹریوں کی وجہ سے گاؤں میں بھی چاول بنتے ہیں فیکٹریوں کی وجہ سے سب کچھ گاؤں میں جو ہوتا ہے کھانے پینے کی چیزیں کپڑے بنتے ہیں سب شہر کی وجہ سے بنتا ہے اگر شہر نہ ہوتے تو گاؤں والے آج بھی غار میں رہ رہے ہوتے انسان آج غار میں رہ رہا ہوتا اگر آپ سوچئے وہ سٹون ایج جب لوگ غار میں رہتے تھے اور غاروں میں ہی زندگی بزرکار دیتے تھے ان کے پاس کپڑے نہ ہوتے تھے اب شہر میں فیکٹریوں کی بدولت لوگ گاؤں چھوڑ کر شہر آ رہے ہیں شہر میں فیکٹریوں بنی ان میں کپڑے پہنے لوگوں نے درختوں سے کپڑے بنانے چھوڑ دیے لوگوں میں شہر تعلیم عام ہوئی شہر کی وجہ سے ہی لوگ سٹونیں چھوڑ دی لوگوں نے گھر بنانا شروع کر دیے اور شہر کی بدولت ہم ترقی پا رہے ہیں یہ زمین بڑھتی ہی بڑھتی جا رہی ہے ترقی حاصل کر رہی ہے صرف شہر کی بدولت لوگ شہر آتے ہیں شہر آتے ہیں اور شہر آتے ہیں آخر میں میں اس بات سے اپنی اس موضوع کا اختتام کروں گا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہر گاؤں سے بہتر نہیں ہے تو وہ خود گاؤں چھوڑ کر شہر کیوں آئے شکریہ اسلام علیکم جیسے کہ ہماری مخالف ٹیم نے کہا کہ میرے بھائیوں کو کہا کہ انہوں نے کتابوں سے رٹی ہوئی باتیں لکھیں ہوئی ہیں اور صفوں پر لکھ کر لائے ہیں تو میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ صفوں پر نہیں لکھ کر لائے تو آپ نے بھی تو کتابوں سے ہی رٹا ہوئے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تجارتی مراکز شہر میں ہوتے ہیں زیادہ تر اور یہ ایسی بات نہیں ہے جیسے کہ گاؤں میں گندم چاول جیسی پیداوار ہوتی ہے تو وہ فیکٹریوں میں جاتی ہے تو شہر کی فیکٹریوں بھی تو تبیج جا رہی ہیں گاؤں کی وجہ سے تو ان کے پاس تو شہر کی زندگی کے دلائل ہی نہیں ہے ان کے پاس تو وہ دلائل بھی نہیں ہے جو یہ بیان کرتے ہیں یہ تو بار بار وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ شہر کی فضاء الودہ ہوتی ہے اور دہاد کا محول ہے وہ پرسکون ہوتا ہے تو جب آپ لوگ ساری باتیں مار رہے ہیں تو دہاد کی زندگی بہتر ہے کوئی آپ بتائیں کہ شہر کی زندگی کیسے بہتر ہے شہر کا محول الودہ ہے شہر کی جو سب چیزیں جا رہی ہیں وہ دہاد سے ہی جا رہی ہیں تب ہی فیکٹریاں چاہ رہی ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دہاد کا محول جو ہے اور دہاد کا محول سے بہتر ہے شہر کا محول شکریہ اسلام علیکم آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ شہری زندگی زیادہ بہتر ہے جبکہ دہادی زندگی اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے جب ان تینوں بھائیوں نے کتاب کے ایک سبک ساتھویں کتاب کے سبک دہی اور شہری زندگی کے فرق ان میں سے لکھا اور یاد کیا ہوا ہے اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم نے رٹا لگایا ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے ہم نے رٹا نہیں لگایا ہم نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ شہر کیوں آئے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ دہاد اچھے ہوتے ہیں تو یہ دہاد میں کیوں نہیں گئے یہ دہاد یہ شہروں میں تعلیم کیوں حاصل کرنے کے لئے آئے آپ یہ تعلیم کیوں حاصل کریں شہروں میں شہروں میں تک شکریہ